بشکار دوستو سواگتہ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں نیو سی نیو جاب نوٹیفکیشن اور اپڈیٹ سب سے پہلے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈین آرمی کے ایک نیو ریکروڈمنٹ کو لے کر جی ہاں دوستو ایک نیا نوٹیفکیشن نکل کے سامنے آیا ہے تو دوستو جانتے ہیں پورا پروسس اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انتق دیکھیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ آرمی کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آتی ہے تو اس کا اپ ڈیٹ ہماری چینل پر دیے جاتا ہے تو چلی فرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو تو دوستو یہ رہا فول نوٹیفکیشن میں ویڈیو کے لاس میں آپ کو بتا دوں گا آپ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں اس میں جو پوسٹ آپ کی رہنے والی ہے کوک کی اس میں پوسٹ رہنے والی ہے باربر کی اس میں پوسٹ رہنے والی ہے اس کے بعد ای بی ایر کی جو پوسٹ ہے وہ رہنے والی ہے مطلب کیوب میٹ بوٹ ریپیئر کرتے ہیں جس کو اور اس کے بعد بات کر لیں واشر مین کی اور ٹیلر کی آپ کی اس میں ویکنسی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو یہاں پہ age کی بات کی جائے اگر آپ 18 سے لے کے 25 سال کے بیچ میں آپ کی age جو ہے بیلونگ کرتی ہے تو آپ اس کو apply کر پائیں گے تو سبھی میں یہی پرسیس ہے اگر آپ کی 18 سے لے کے 25 سال کے بیچ میں اگر آپ کی age ہے تو آپ اس کو apply کر پائیں گے تو دوستو جو اس کا method رہے گا online apply کا وہ اس میں نہیں ہے تو دوستو آپ کو offline ہی apply کرنا پڑے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں گا آپ کو کیسے apply کرنا ہے تو دوستو اس میں اگر آپ کے پاس RC certificate ہے یا پھر آپ کے پاس EWS ہے ESM ہے تو آپ وہ بھی certificate اس میں لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد بات کر لوں آپ کی education qualification آپ کے پاس minimum آپ کی جو 10th pass ہے وہ ہونی چاہیے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی میں اس کی جو minimum qualification مانگی گئی ہے تو اس میں 10th pass ہی مانگی گئی ہے تو دوستو چلیے بات کر لیتے ہیں اب اس کے جو application form کے بارے میں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ application form نکل کے سامنے آ رہا ہے تو دوستو آپ یہ سائبر کیفے سے بھی نکلوا سکتے ہیں اور اس کو fill کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو آپ کو پتا ہی ہے post office میں آپ کو اس کو جو form fill کر کے آپ کو وہاں پہ دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اپنے application form کو fill کیسے کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ application form کو fill کرنے کی بات کر لیتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک passport size photo لگا نہ ہوگا اس کے بعد آپ کا نام لکھنا father name data birth اور وغیرہ وغیرہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے permanent address ہو گیا آپ کی education qualification ہوگی nationality جیسے indian ہوگی پھر اس کے بعد domicile certificate جو آپ کا number ہے چاہے آپ کی state سے ہو تو آپ یہاں پہ state لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ registration card جو بھی ہوگا آپنا mobile number email address بغیرہ اس کو fill کر کے آپ نے اس کو جو post office میں اس کو post کر دینا ہے دوستو یہ تھی جو notification اور اس کا یہ یہاں پہ سینٹر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں recruitment of defense civilian civilian کی یہ post رہنے والی ہے تو یہاں پہ second army headquarter signal regiment کی طرف کے recruitment process ہے یہ نکل کے سامنے آیا ہے تو دوستو اگر آپ بھارت کی کسی بھی راجے سے ہے تو آپ اس کو apply کر پائیں گے تو بس یہ تھا جو ہمارا آج کا ویڈیو تھا اگر آپ اس notification کو download کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے telegram group کو join کر سکتے ہیں وہی پہ سب سے پہلے جو notification ہے upload کیا جاتا ہے تو چلی front end کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو اور نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں جائیں